اسلام علیکم فرینڈز ونس اگن ویلکم بیک تو میری یوٹیوب کینرل مہرانیش کو ایڈیٹس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اکثر جو ہے وہ فوٹو ایڈیڈنگ تو کر لیتے ہیں فوٹو ایڈیڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کوئٹس لکھتے ہیں یا چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں تصویر کے مطابق تو وہ ٹیکسٹ میں انشاءاللہ آج آپ کو دینے جا رہا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹیکسٹ ہے کیا چیز یہ دیکھیں کہ جیسے یہ تصویر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اٹیٹیوڈ بھائی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دوسری تصویر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکسٹ لگا ہوا ہے پرسنیلیٹی کا اور گوڑ بھائی کا تصویر دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہینڈس اپ ہوئے لکھا ہوا ہے تو اس طرح کے ٹیکسٹ جو ہیں وہ آپ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اور کہاں سے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلڈ جو ہے وہ میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے سمپلی وہاں سے ڈاؤنلڈ کر لینا ہے تو ایک بات بتاتا چلوں گا یہ میرے خود کے نہیں ہے یہ جیسے ہی میں کافی دیر سے فوٹوگرافی کر رہا ہوں تو جیسے ہی مجھے ضرورت پیش آتی تھی تو میں اس لحاظ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے مختلف جگہ سے جو ہے وہ ڈاؤنلڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا میرے پاس کافی زیادہ ہیں ان میں سے جو ہے وہ میں آپ کو چھے یا ساتھ سو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں دوں گا اور باقی کے میں پھر کسی دن آپ کو دے دوں گا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ اپنے فوٹو شرپ ہوپن کرنا ہوں فوٹو شرپ میں یہ دیکھیں یہ پہلے سے میں نے لگایا ہو ہے میں اسے ٹomination کر دیتا ہوں آج ریو کرنے کے بعد میں اپنا جو ہے وہ ٹیکسٹ والا فولٹر اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں مرے بعد دو فولٹر ہیں ایک میں ایک سو سنتیز ہیں اور دوسری میں پانسو سولہ ہے ہ 웃 adelante میں آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ ٹیکسڈ ایٹ کر دکھا سکتاز مجھے سکے یہ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ تصویر کا مطابق لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہینڈسم بوائی کا ہے میں اسے جو ہے وہ ہینڈسم بوائی کا لگا لیتا ہوں پہلے یہاں اٹیٹیوڈ بوائی لکھا تھا اب میں نے ہینڈسم بوائی کا دیا اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اپنی تصویروں کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں دوسرا پولڈر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سے آپ نے کیسے کرنے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے یہ ہے یہ ہے کوئی سا بھی ایک ہم اگر لے لیتے ہیں میں لیتا ہوں یہ ہے میں یہ اگر لے لیتا ہوں میں تیرا ہیرو اس کو میں اس کے اوپر ڈروپ کرتا ہوں ڈروپ کرنے کے بعد اس کا جو ہے سائز ہے وہ میں چھوٹا کر لیتا ہوں سائز چھوٹا کرنے کے بعد جہاں آپ نے رکھنا ہے وہاں اسے رکھتے ہیں اب آپ وہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو بیگرانڈ بلیک ہے تو آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہ جہاں نورمل لکھا ہو ہے یہاں آکے آپ نے کرنا ہے لائٹن لائٹن کریں گے تو اس کا یہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو جو بھی پسند ہے میں آپ کو سبھی کر کے دکھا دیتا ہوں جہاں آپ کو بیٹر لگے یہ لائٹن پہ ہے یہ سکریم پہ ہے جے کلر جو ہے ڈوڑ چکے ہے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں میں اسے جو ہے وہ لائٹن پہ رکھ دیتا ہوں یا سکریم پہ رکھ دیتا ہوں سکریم پہ رکھ دیا میں نے تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنی تصویروں میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تصویر آپ کو خالی خالی نظر نہیں آئے گی اور پروفیشنل طریقے سے آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے آپ کو دیئے ہیں یہ پی این جیز ٹیکسٹ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان جندابات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ